ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جواری ہے کراچی میں ایک بار پھر بادل آئے اور انتہائی معمونی بارش کے بعد گزر گئے لیکن پنجاب، قیبر پختون خورت بلوچستان میں شدید بارشوں کا سلسلہ جواری ہے آج صبح لہور میں بارش کے بعد موسم کشکوار ہو گیا ہے البتہ بلوچستان سے خبر یہ ہے کہ تقریباً پانچ روز کی متواتر بارش کے بعد اب دوبارہ اگلے ہفتے ایک نئے سسٹم کی آمد اور مزید بارش کا بھی امکان ہے بلوچستان میں اس وقت تک ناقص اتظامات کی وجہ سے مختلف حدثات میں پانچ افراد جو ہاں بہاک ہو چکے ہیں سردار صرف فراز صاحب نے میں جوائن گئے اسلام علیکم سردار صاحب جی والیکم اسلام سردار صاحب بلہ کا شکر ہے کہ کراچی میں سمندری ہوایں اب چلنا شروع ہو گئی ہیں اور ہوپ سو موسم میں آگے چل کر بہتری آئے گی پہلے آپ مجھے سندھ کی صورتحال بتائیے گا کیا رہنے والی ہے اور کب یہاں پر مزید موسم بہتر ہوگا جی بہت شکریہ دیکھئے کراچی میں جو بہت زیادہ شدت کی گرمی پڑھ رہی تھی اس کی بنیادی وجہ وہی لو پریشر ایریہ تھا جو کراچی کے جنوب میں بناوا تھا سمندر میں تو کافی اب تک اب ختم ہو گیا ہے اور کمزور ہو کر تو اب آج سے سمندری ہوایں بہال ہو جائیں گے اور کراچی کا ٹیمپریچر کوئی پینتیس چھتیس چھتیس پینتیس سے سینٹیس میں یعنی اس رینج میں رہنے کا امکان ہے انڈے چند دن اور اب گریجویلی بہتر ہوتا جائے گیا انلیس کے کوئی دوبارہ اس طرح کی سیچویشن ڈیولپ ہو جائے تو باقی دیکھیں ایسٹرن سندھ میں ابھی بارشوں کا ہے کچھ نہ کچھ امکان دو تین دن بعد تین یا چار جولائی کو بکیہ سندھ میں تو کوئی ایسا خاص امکان نہیں ہے ابھی منسون آوائے سندھ میں ان کا داخلہ کمی ہے سوائے بلکل ہیسٹرن سندھ جو تھرپار کرو روما کوڈ ڈسٹرک ہے یا ویڈین جی کچھ ہیریاز میں دو یا تین دن بعد یہاں کچھ امکان ہوگا اور باقی کسی جگہ پر نا ایسا کوئی امکان نہیں ہے کراچی میں ایک آدھ ہفتہ کوئی خاص بارش نہیں ہے انلیس کے کوئی اچانک اس طرح کی سیچویشن ڈیولپ ہو جائے تو وہ لگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ سی بریز بہار رہے گی ٹیپریچر اب بہت زیادہ ہائی نہیں جائیں گے جیسے فورٹی بلس میں جانے سے انشاءاللہ اچھا اب آ جاتے ہیں پنجاب سائٹ پر لاہور میں آج موسلہ دھار بارش ہوئی ہے نشیبی علاقوں میں پانی بھی کافی جمع ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم یہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ مونسون اب شروع ہو چکا ہے اور بارشیں ہوتی رہیں گے جی بلکل شروع ہو چکا ہے مونسون اور اب ہوتی رہیں گی اگلا یہ پورا ہفتہ جو ہے پورا ہفتہ یہ دس دن جولائی کے اس میں اچھی بارشیں ہیں پورے پنجاب میں تو کافی زیادہ لاکھوں میں مرے خط میں ابھی جو تین یا چار جولائی چار پانچ جولائی کے دلماعہ اور اسلام آباد پنجاب کے بیشتر علاقہ میں بہت تیز بارشیں ہیں اس پہل ہوگا اور یہ کم از کم چھے ساتھ جولائی تک جاری رہے گا یہ اسی طرح سے گیپس کے ساتھ پورے پنجاب میں کے پی میں بیشتر علاقوں میں اور اسی طرح سے شمال مشرق بلوچستان میں سندھ میں جا کر وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ ساوتھ اسٹرن سندھ اس میں تین یا چار کو کچھ امکان بنے گا اور پھر اپر سندھ میں بھی اسی طرح سے بلوچستان کی طرف سے جو سکھر تڑکانا اور جیکو بلویرہ کی طرف اب وہ بھی چار یا پانچ جولائی کے بعد جا کے کچھ امکان بنے گا ایدھر فیلال تین چار دن کوئی ایسی خاص بارش نہیں ہے سعی اچھا اب کیپی سائٹ پر بلوچستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید بارشیں ہوں گی اور آج بھی وہاں پر جو بارش ہوئی ہے اس میں اب تک کے واقعات میں پانچ افراد جام بھاگ بھی ہو گئے ہیں انتظامات کچھ خاص نہیں ہیں تو کیا صورتحال رہنے والی ہے یہاں پر موسم کی دیکھیں اگلا جو میں نے کہا نا یہ پورا ہفتہ یا دس دن ہے جو جولائی کے نا ہفتہ سے دس دن آپ کہہ سکتے ہیں کم سے کم ڈیوڑھ ہفتہ یہ بارشیں ہی بارشیں ہیں خاص کر پنجاب اور کیپی میں اور بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں میں بلوچستان کے پاڑی علاقوں میں اور کیپی کے پاڑی علاقوں میں آپ کو بتایا کہ بارش تھوڑی سے زیادہ ہوتی ہے لینڈ سلائڈنگ کا خطشہ ہوتا ہے اور ندی نالوں میں تو بھی آنی آ کر پھر روڈ بلوکیج ہو جاتی ہے اور آستی بند ہو جاتی ہے سڑکیں کہیں ٹوٹ جاتی ہیں حالانکہ بہت زیادہ بارش نہیں ہوئی بلوچستان میں ابھی جو پچھلا سپیل گزرائے اسے ہم پری مونسون کے یا مونسون کے تو ایڈونٹ نو کہ کیوں نقصانات ہوئے ہیں مطلب اتنی کو بہت زیادہ ہیوی سپیل نہیں ہوئے ابھی تک ایس اچھ ہمارے ڈیٹا کے مطابق کہاں کوئی کاروں پر ہوئی ہو جہاں سے ریکارڈ نہ آیا ہو اچھا سردار صاحب یہ بھی مجھے بتائے گا کہ ابھی ہیٹ ویو ہے بلوچستان کے پی پنجاب سائٹ پر تو یہ خطشہ یہاں پر بھی اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن آپ نے بتایا کہ کراچی میں بھی موسم بہتری کی طرف ہی جائے گا گرمی فی الحال ہائی ٹیمپریچر نظر نہیں آئے گا وہاں پر ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں کہ جب بارش ہوتی اس کے بعد حبس کافی بڑھ جاتا ہے تو گرمی کافی محسوس کی جاتی ہے تو وہاں پر ہیومیڈیٹی کیا رہنے والی ہے کچھ ایسا ہو سکتا کہ گرمی مزید محسوس کی جائے دیکھیں آپ جب مونسون کا ایک دوسرا جیسے کہتے ہیں نیگیٹیف ایکسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے مائسٹر بہت زیادہ ہوتا ہے مونسون ہمارے مسلسل آپ کے علاقے کی طرف داخل ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ مائسٹر ہوتی ہے اس میں نمی تو رہے گی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بارش ہوتی رہے گی وقفے سے تو اس لیے بہت ہیٹ ویویو لائک مطلب تیمپریچر بہت زیادہ ہائی نہیں جائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ مردوب مسم رہتا ہے اس میں تو آؤٹ جولائی اگست دونوں مہینوں میں تو نمی تو رہے گی جب بارش ظاہر ہے تھمے گی جو بیچ میں وقفہ یا گیپس ہوں گے تو اس میں لوگوں گھرمی محسوس ہوگی حبس ہوگا لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بارش چلتی رہے گی یعنی اب میرے خیال میں کوئی دن ہی ایسا جائے گا کہ جس دن بارش نہ ہو ورنہ اگلے ساتھ آٹھ دس دن جو ہے زیادہ تر بارشیں بارشیں پنجاب بھر میں کیپی میں سردار صاحب گلوبل وارمنگ ہم نے بڑا شدت سے محسوس کیا ہے خاص طور پر اس موسم میں کہ پتا چل رہا ہے اس کے ایفیکٹس گرمی بہت چھدید تھی تو کیا بارشیں بھی تبکوات سے بڑھ کر ہونے جا رہے ہیں کیا مونسون لمبا ہو سکتا ہے ہمیں کب تک بارشیں دیکھنے کو ملیں گی مونسون کی دیکھیں مونسون کا دورانیا ہمارے ہیں یوزیلی دھائی مہینے یا تین مہینے زیادہ سے زیادہ تین مہینے ہوتا ہے جولائی سے لے کر سپٹمبر کے میٹ تک یا سپٹمبر کے آخر تک یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ سپٹمبر کے میٹ تک ہی چلتا ہے کبھی کوئی اس طرح کا سپل آخری سپٹمبر کے دنوں میں اگر کوئی لو پیشر بن جائے سمندر میں تو وہ اس کو ای طرح سے اس کی مدد بڑھا دیتا ہے تو عموماً تو پندرہ سپٹمبر تک یا بیس سپٹمبر تک ہی ہوتا ہے لیکن اس دوران میں امکان یہی ہے کہ مونسون کی چونکہ جو فورکاست ہے جو دیکشن ہے ہماری سیزن کی وہ یہی کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہیں تو معمول سے زیادہ بارشوں کی صورت میں ظاہر ہے کہ زیادہ چانسز رہتے ہیں تیز ہیوی سپل آنے کے کبھی گائے بگائے آ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں فلیش فلڈنگ بھڑی علاقوں میں بڑے شہروں میں فلڈنگ اس کا خرچہ رہے گا صحیح چلیں جی بہت شکری آپ کا سردار صاحب آپ ہمارے سر موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ جو موسم ہے وہ مزید اب آگے بہتری اور یہ گرمی کا زور جو کہ پنجاب میں ٹوٹ گیا ہے اللہ کرے کہ کراچی میں بھی جلد بارش ہو اور یہ جو گرمی ہمیں دن کی اوقات میں محسوس ہوتی ہے اس کا بھی زور ٹوٹے کیونکہ رات میں سمندری ہمائے بحال ہو چکے جن کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا بارش ہو بھی دیئے تو بوندہ بندی ہوتی ہے کھل کر بارش کراچی شہر میں نہیں ہوئی تو ظاہر ہے اس کا انتظار ہے کراچی والوں کو بھی لاہور والے بتا آج بہت خوش ہے کیونکہ آج وہاں جم کر بارش ہوئی ہے اور گرمی کا زور وہاں پر ٹوٹ گیا ہے لیکن بلوچستان سائٹ پر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی رحم کرے وہاں پر جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو بتا ہے کچھے مکانات جو ہیں وہ گر جاتے ہیں بند ٹوٹ جاتے ہیں اس صورتحال کافی خراب ہو جاتی ہے پھر آپ کو پتا ہے آج کل ٹورسٹ بھی بڑی تعداد میں northern areas میں موجود ہیں تو ان کو بھی پھر کافی problem face کرنا پڑے گی تو اللہ تعالی رحم کرے اس سائٹ پر